اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھویں کلاس کے لئے یہ سبق پڑھایا جا رہا ہے جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ لوگڈاؤن کے وجہ سے دوبارہ ہم آن لین کی طرف آ رہے ہیں یہ سب سے پہلا سبق ہے الدرس الاول اہمیت تنظیم الوقت اہمیت تنظیم الوقت وقت کی اہمیت للوقت اہمیت کبیرت فی حیات الانسان وقت کی بڑی اہمیت ہے فی حیات الانسان انسان کی زندگی میں یدرک العاقل قیمت الوقت اقل مند شخص ہی وقت کی قیمت کو جانتا ہے وَيَسْتَفِيدُ مِنْهُ اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے بجن اللہ تعالی بیان فرمایا اللہ تعالی نے اہمیت الوقتی وقت کی اہمیت کو فی سورة العصر سورة عصر کے اندر قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْعَصْرُ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ قسم ہے زمانے کی إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ بے شک انسان خسارے میں ہے إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا مگر وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ اور نیک اعمال کیے وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ اور حق کی وسیجت کی وَتَوَاسَوْ بِالصَبْر اور صبر کی وسیجت کی فَالْقَسْمُ بِالْوَقْتِ قسم اٹھانا وقت کی دلیل على اہمیتی دلیل ہے وقت کی اہمیت کے اوپر وَفِي مَسَلِ عَرَبِي اور عربی مثال میں ہے الْوَقْتُ قَصَّيْفِ وقت تلوار کی طرح ہے إِلَّمْ تَقْتَعَهُ قَطْعَاكَ اگر تم اسے نہ کٹوگے وہ تمہیں کٹ دے گا فَالِكُلِّ عَمَلٍ وَقْتٌ مُعَجَّنٌ پس ہر کام کے لئے وقت معجن ہے یجبو ارل انسانی واجب انسان کو بر اَنْ يُعَدِّيَا أَعْمَالَهُ یہ کہ ادا کرے اپنے کاموں کو فِي اوقاتِهَلْ مُحَبْدَدَتِي مُقَرْرَا وَقْتَ کے اندر فَالْمُتَعَلِّمُ پس طالب علم کے لئے اَنْ يَجْتَعِدَا یہ کہ وہ کوشش کرے وَيَا دُرُوسَةً اور پڑھتا رہے فِي اوقاتِ الدِّرَاستِ پڑھائی کے اوقات میں وَأَنْ يُذَا كِرَا اور یہ کہ یاد کرے وَيَلْعَبَ اور کھیلے وَيَسْتَعِرِيحَ اور آرام کرے فِي الْأَوْقَاتِ الْمُعَجَّنَةِ اوقاتِ مُعَجَّنَةِ کے اندر وقتِ مُقَرْرَةِ کے اندر تَنزیمُ الْوَقْتِ مُحِمٌ جِدًّا فِي حَيَاتِ کُلِّ انسانِ وقت کو ترطیب دینا نہایتی اہم ہے فِي حَيَاتِ کُلِّ انسانِ ہر انسان کی زندگی میں وَهُوَ سَبَبٌ لِسَعَادَتِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَتِ اور وہ سبب ہے ذریعہ ہے سعادت مندی کا فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت کے اندر فَالْمُنَزَّمُ لِعَوْقَاتِ پَسْ ترطیب دیں اپنے اوقات کو یَجْعَالُ وَقْتًا لِلْآمَدِ مُقَرْرَ کریں وقت کو کام کے لئے وَوَقْتًا لِلْعِبَادَتِ اور ایک وقت مُقَرْرَ کریں عبادت کے لئے وَوَقْتًا لِلْطُعَامِ اور ایک وقت مُقَرْرَ کریں کھانے کے لئے وَوَقْتًا لِلْرَاحَتِ اور ایک وقت مُقَرْرَ کریں عرام کرنے کے لئے وَإِلَّمْ يَفْعَلْ ذَالِكَ اور اگر آپ اس طرح نہیں کریں گے یعیشو زندگی گزاریں گے آپ فِي تَعْبٍ بِلَا فَائِدَتٍ تھککن کے اندر بغیر فائدہ کے الطالب الناجحو کامیاب طالب علم وہ ہے ہُوَ الَّذِي يَشْعُرُ جو جانتا ہے بِقیمت الوقت وقت کی قدر و منزلت کو اور وقت کی قیمت کو وَيَعْرِفُ كَيْفِيَّتَ استعمالِهِ اور جانتا ہے اس کے استعمال کی قیفیت کو يُزاکِرُ دُرُوسَهُ اپنے اسباق یاد کرتا ہے وَيُوَتِّ وَاجِبَاتَهُ اور اپنے واجبات اپنے لوازمات ادا کرتے ہیں وَيَقْدِ اوقاتِ فَرَاغِهِ فِي عَمَالٍ مُفیدَدٍ اور گزارتا ہے اپنے فری وقت کو عمالِ مفیدت کے اندر مفید کاموں کے اندر گزارتا ہے بِتنظیمِ الوقتِ بِتنظیمِ اوقاتِ الْعَمَلِ وقت کو ترتیب دینے کے ساتھ یہ سبق سیون کلاس کے لئے پڑھایا گیا ہے تمام بچوں سے گزارش ہے کہ اچھے طریقے کے ساتھ اس ویڈیو کا دیکھیں اور اس کے میننگ سنیں اور ریڈنگ کریں مکمل سبق ترجمہ کے ساتھ اور آنے والی تدریبات جو ورکشیٹ کے اندر آپ کو دی گئی ہیں ان تدریبات کو مڑا وقت کی مدد سے اور بک کی مدد سے اپنی کلاس ورک کوپیز کے اندر لکھیں